بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزوِ خندق کا ہے اسمِ آزم حامیم لا ينسرون جب اپنے پرائے سب دشمن بن جائیں مشکل سے مشکل حالات جب پریشانیاں برداشت سے باہر ہو جائیں تو یہ عمل کریں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا حامیم لا ينسرون حامیم قرآن میں حروفِ مقتعات جتنے بھی آئے ہیں نون کافا یا آئین سوت الف لا مین حامیم آئین سین کوف آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک جگہ ہے کہ سات بار آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور یہ وہ لفظ ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ دی جا رہی ہے اور غزوہِ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو پتھر بندے ہوئے یہ حالت ہے اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا یہ پڑھو حضب الباہر میں محامیم لا ينسرون لکھا ہوئے دیکھ لیجئے گا حضب الباہر میں جانتے ہیں اس میں محامیم لا ينسرون اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے اس حالات میں بھی اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ينسرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کے اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائے دن پڑھیں راک پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں ہر حالت میں پڑھیں ہر لمحہ پڑھیں ہر لحظہ پڑھیں عورتوں اور بچوں کے لئے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ينسرون کے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آلِ محمد اور اصحابِ محمد اس وقت جو غزبہِ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے آلِ بیت بھی صحابہ بھی یہ ان کا وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں اکابر، سالحین، اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں عجیب چیز ہے چند دن پڑھیں چند ہفتے پڑھیں چند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں چند دن پڑھیں چند ہفتے پڑھیں چند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں بلکل جلدی نہ کریں اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں حامیم لا ینسارون حدیث میں موجود ہے قرآن میں حامیم الادہ آیا ہے لا ینسارون الادہ آیا ہے اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے یہ اس کو خطرہ رہتا ہو بموں کی بارش ہو جائے گولیوں کی بارش ہو جائے اللہ بچا کے دکھائے گا اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو جہاں عام جادو کا مزاج ہو جادو کا مزاج ہو اور یہ سند حضیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا مستند چیز دے رہا ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے کس طرح گئے ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں حفاظت کا انوکھا نظام خیب کا انوکھا نظام برکت کا انوکھا نظام جادو سے حملوں سے اور حیرت انگیز طور پر دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکی تاثیر ہے کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحتیاب ہوئے ہپٹائٹس کے مریضوں کو بتایا جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا ہیدراباد کے کینسر ایک جوان تھا اس کی والدہ کو کینسر تھا کینسر تھا ادنان والدہ کو کینسر تھا اور یہ وزیخہ اس نے پڑھنا شروع کیا سارے گھر والوں نے اب کری میں اس کی پوری ریپورٹ شپی تھی کئی سال پہلے مہنم اب کری میں اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے دے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے تو انہیں کہ اس کو کینسر تو ہے نہیں انہیں کہ یہ ریپورٹیں سابقا ہیں وہ حیران ہوئے سابقا ریپورٹیں ٹھیک ہیں اس کے مطابق اس کے پورے بدن پر کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے انہیں کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھاتا حامیم لائنساروں انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے برحل اس کو کینسر نہیں ہے یہ بتائیں آپ سے سوال کروں گا اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے چھوٹی بوٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی بولیں آئی اچھا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر الہدہ ملے گی حامیم قرآن میں ہے قرآن کا ثواب ملے گا لائنساروں قرآن میں ہے اس کا ثواب ملے گا اچھا اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو سو بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا سنی یہ روایت جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ غلوہ خندق کی سنت ہے جہاں خندق کھودنا سنت مشکت کرنا سنت جہاں اور سنت ہیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے آج ایک یاد رکھنا مسلمانوں کے لئے اس وقت ہر طرف خندقی خندق ہے آزمیش کی ابتلا کی دجالی فتنوں کی خندقی خندق ہے میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا خندقی خندق ہے اس کا حل حامیم لا ينسرون ہے جہاں جادو کا زور ہو جہاں جنات کے فتنے ہو وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے خطا تا فرما دے کوئی مشکل وظیفہ ہے ناممکن ہے ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں کوئٹہ میں گیا بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صحاب تھے اس کے چار سو گارڈ تھے ایک قبیلے کا سردار تھا اس کے ارد گرد گارڈ ہر رخت میری کوئی ملاقات ہو گئی کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی تو ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں آپ تھک نہیں جاتے ہیں کہنے کے زندگی یہی ہے کیا کروں اکتا جاتا ہوں میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک چیز بتاؤں کیا میں نے کہا حامیم لا ینساروں سارا دن پڑھا کریں کھلا کہنے کے مجھے لکھ دیں میں نے ایک دوست سے کہا اس کو لکھ دیا مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور پاور فل تھا وہ مموں اور گولیوں کی موت مرا اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے میری زندگی میں سکھ ہے سکون ہے چین ہے راحت ہے اور خیر ہے اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور میں بلکل آسانی سے پھرتا ہوں زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے عامال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے وسائل ہیں بہت بڑا طاقتور چیز ہیں بہت طاقتور چیز ہے اور بہت بہت طاقتور چیز ہے بہت طاقتور چیز ہے عامال بیماریوں کے لیے کینسر کے لیے لا علاج روگوں کے لیے لا علاج دکھوں کے لیے مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے زبرست چیز ہے کھلا پڑھیں اٹھتے پڑھیں بیٹھتے پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھیں اوالا کے دروشیف سارا دن پڑھیں سیکڑوں پڑھیں ہزاروں پڑھیں اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں سندھ میں میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا میں نے کہا حامیم لائن سارون پڑھ اس کے اوپر اس کے بڑے خیدے کھلے ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا یہ پڑھا ویزا لگ گیا حج میں قرآن دازی میں نام نہیں آرہا تھا یہ پڑھا قرآن دازی میں نہ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائیں یہ پڑھا یہ ملا یہ پڑھا یہ ملا یہ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے میں رسالے میں چھاب دوں گا لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فیدہ ہوگا میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اقابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں ایک میری چاہت ہے خواہش ہے مجھے کہنے کہ میں لکھ دوں گا پھر سال کے بعد جانا ہوا سیند میں پھر میں نے عرش کیا ابھی میں میں سن سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے تو میں نے کہا کہ لکھ دے کہ رہے سائی میں لکھ دوں گا پھر کہا اچھا میں نے کہا جات تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس اب تُو پڑھ جا کے صبح روتا ہوا آ گیا کہنے لگے میں نے کیا ہوا کہنے لگے میں صبح صبح ہوتے ہیں اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دے گا آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے میں یہ پڑھتا وہ جاتا ہوں کوئی کتہ مجھے نہیں دیکھتا اور یہ لغز کوئی انسان نمہ کتہ ہے نا وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا جس کو قرآن کہتا ہے اولائکا کل انام بلہم ازل کہ وہ ایمان عمال کی زندگی اللہ کی محبت اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں وہ جانور ہوتا ہے جانور نہیں جانور سے بتر ہوتا ہے کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے گائے جانور ہے بھینس بھیڑ جانور ہے نفع مند ہے بچھو سام بھیڑیا کتہ یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے تو وہ وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لئے بھی لا جواب ہے اب آپ خود سواج دیں کہلنے کہ کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونک رہے ہیں مجھے پیچھے پڑ گئے مجھے اجازت واپس کر دیں میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں میرے نیٹ پہ گیارہ سو سے زیادہ درس پڑے ہیں اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں پر میرا پیغام میرے آمال ایک نمبر ہے میرا پیغام ایک نمبر ہے میں ایک نمبر ہوں اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا یہ پتہ موت کے وقت چلے گا یہ پتہ موت کے وقت چلے گا موت کے وقت چلے گا خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا جس مشکل کے لیے پڑھا گردوں کے ڈائلائشز کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے یقین سے پڑھ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں ہوتا ہے تو کر کے دیکھ تو صحیح تو ڈرتے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تخفہ دے رہا ہوں اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے یہ اجازت ہے اپنی بیماریوں کے لیے اپنے جادو کے لیے اپنے دکھوں کے لیے اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں 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 تو ویورز آپ نے ویڈیو سنی حضرت نے غزوہ خندق کا ایک نقشہ کھیچا تصوراتی نقشہ کہ بے بسی اروج پہ تھی بے یاروں مددگار تھے اور سامنے دشمن تھا پیٹوں پہ پتھر بندے ہوئے تھے نہ ازباب نہ کوئی مال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پڑھو اور اللہ کی مدد آئی جب حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہو زندگی موت سے قریب تر لگے کوئی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو جب کوئی ازباب نہ ہو کوئی رستہ نظر نہ آئے تو آپ غزوہ خندق کا یہ اسم آزم لگاتار پڑھیں بے حساب پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ محمد مصطفیٰ کو دینے والا اور صحابہ کی مدد کرنے والا بھی وہی اللہ تھا جو میرا ہے تو اللہ آپ کو بھی آپ کے سخت ترین حالات مشکل ترین حالات سے بیماریوں سے نکالے گا پریشانیوں سے نکالے گا اور غیب سے مدد بھیجے گا اللہ فرماتا ہے جیسا گمان کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں